اسلام علیکم مائنیم از محمد حارون اور آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ فیٹ آف بلاسٹو پور پر ہونے جا رہا ہے بیٹا آرےڈی ہمارے چار لیکچر بیسک ہو چکے ہیں اور آج ہمارا یہ پانچوہ لیکچر ہے فیٹ آف بلاسٹو پور اس ٹاپک میں ہم کیا سکھیں گے اس ٹاپک میں ہم سکھیں گے بیٹا کہ بلاسٹو پور ہے کیا اس کی فیٹ کیا ہوتی ہے فیٹ کا مطلب ہے کہ آگے جا کر بلاسٹو پور سے کیا بنے گا پروٹیو سٹوم کسے کہتے ہیں ڈیوٹیو سٹوم کسے کہتے ہیں لیکن اس سے آگے جو سیلومیٹ ہے اے سیلومیٹ سوڈو سیلومیٹ ڈپلو بلاسٹک اور ٹریپلو بلاسٹک کا جو کنسپٹ ہے وہ بھی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کیسے ریلیٹڈ ہے جب ہم اس کے سارے بیسک کو انڈرسٹینڈ کریں گے اس سے سارے یہ ٹاپک لنکڈ ہیں اس لئے آج کا لیکچر آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس کو سمجھنا ہے تاکہ آگلے جو ہمارے دو لیکچر ہونے جا رہے ہیں وہ بھی کافی بہتر ہو جائیں اس کے بھی سارے کنسپٹ ہمارے کلیئر ہو جائیں تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ بلاسٹو پور ہے کیا اس ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا دیولمیٹل بیالوجی کا کنسپٹ جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ بلاسٹو پور بنتا کیسے ہے بلاسٹو پور ہوتا کیا ہے تو سب سے پہلے بیسک کنسپٹ کیا ہے دیکھیں بیٹا یہ جتنا بھی بیسک کنسپٹ میں آج شیئر کر رہا ہوں یہ کسی ایک اینیمل سے ریلیٹڈ نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے کینگڈم اینیملیا یعنی ہم اینیمل کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں تو چاہے اس میں ہیومنز ہیں چاہے وہ اس میں تمام اینیملز ہیں سب کے اندر دیولیمنٹر پیٹرن تقریباً آلموسٹ سیم ہی ہوتا ہے اور اسی پروسس کے کارڈنگ چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا سو کیا ہوگا کہ سب سے پہلے تمام اینیملز میں زائیگوٹ فارمیشن ہوتی ہے کیونکہ دیولیمنٹ کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اب زائیگوٹ ہے کیا زائیگوٹ بیٹا جب سپرم اور ایگ آپس میں فیوز ہوتے ہیں سپرم اور اس کے علاوہ جو ایگ ہے ان کی فیون سے آگے بنتا ہے بیٹا ہمارے پاس زائیگوٹ کلیر تو ان کی فیون سے کیا بنے گا زائیگوٹ بنے گا آپ کو پتہ ہے کہ سپم بھی ہیپلائیڈ ہے اور ایگ بھی ہیپلائیڈ ہے بھئی کیوں ہیپلائیڈ ہے کیونکہ سر یہ میوسس سے بنے ہوئے ہیں میوسس سے بنے ہوئے ہیں جتنے بھی گیمیٹس بنتے ہیں سارے کے سارے میوسس سے بنتے ہیں اور میوسس میں آپ کو پتہ ہے کہ کرمسوم کی جو تعداد ہے بلکل ہاف ہو جاتی ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میوسیس ہے چونکہ اگمیٹس بنے ہوئے ہیں یہ ہیپلائیڈ ہیں اور ان کی آپس میں فیونس ہے جسے ہم فرٹیلائزیشن کہتے ہیں فرٹیلائزیشن سے آگے ہمارے پاس کیا بنتا ہے زائیگوڈ بنتا ہے یہ تمام اینیملز کے اندر جو سیکسل ڈی پروڈکشن کا پروسس ہے وہ سیمی ہوتا ہے اب زائیگوڈ آگے یہ تو سنگل سیل ہے اس سے مکمل جاندار کیسے بنے گا تو زائیگوڈ آگے فردر کیسے گزرتا ہے کلیویج سے گزرتا ہے کلیویج ہے کیا کلیویج کے کنسیپٹ کو سمجھنے کے لئے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کلیویج بیسیکلی ریپیڈ ریپیڈ مائٹاوٹک ڈوین ہے مائٹاوٹک ڈوین ہے یعنی یہ مائٹاوسس کے ذریعے کوئی سیل تقسیم ہو رہا ہوتا ہے کلیر اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے پھر کلیویج کو مائٹاوسس کا کیوں نہیں نام دیا ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ سیلٹ وین ہے اور مائٹاوسس بھی کہہ سکتے تھے لیکن ہم نے سپیسیفیکلی کلیویج کا کیوں نام دیا بیٹا ان دونوں کنسیپٹ میں ڈیفرنس ہی ہے کہ مائٹاوسس کے اندر جو ڈاٹر سل بنتے ہیں وہ دونوں کے دونوں سیپریٹ ہو جاتے ہیں کلیر یہ میرا پوائنٹ آپ کو سمجھ آیا کہ مائٹاوسس کے اندر جو ڈاٹر سل بنتے ہیں ایک پیرنٹل سل سے آگے دو ڈاٹر سل بنتے ہیں وہ دونوں کے دونوں کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے سے سیپریٹ ہوتے ہیں لیکن کلیویج کے اندر جو دو ڈاٹر سل بن رہے ہیں ایک زائیگوڑ تھا زائیگوڑ کے اندر کلیویج ہوئی ہے مائٹاوسس ہی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کچھ اس طرح کے پروسس ہے ڈویئن کا کہ اس میں دو جو سل بنے ہیں وہ دونوں کے دونوں سل فیوزڈ رہتے ہیں جڑے ہوئے رہتے ہیں اس لئے بیسک ڈیفرنسی ہوگا کیونکہ مائٹاوسس میں سیپریٹ ہو جاتے ہیں سل اور یہاں پر دونوں فیوزڈ سل ہیں تو ہم اس کو مائٹاوسس کا نام نہیں دے سکتے پھر ہم اس کو کس کا نام دیں گے کلیویج کا نام دیں گے تو زائی گوڑ جو ہے بیٹا زائی گوڑ آگے کلیویج سے گزرے گا ایک سے دو سل اور دو سے چار سل بنیں گے لیکن کیسے بنیں گے اب سمپل دو ولٹیکل کلیویج ہے آپ کے پاس ایپل ہے آپ اسے ایسے کٹ کرتے ہیں ایک ولٹیکل کلیویج یہ اور ایک ایسے کٹ کرنا ہے سیپ کو ایک ایسے درمیان سے کٹ کیا اور ایک ایسے کٹ کیا دونوں جو ولٹیکل کلیویج ہیں جب اب ایسے کٹ کریں گے تو اس کے چار ہی سے بن جائیں گے اب آپ کیا کریں اس کو ہوریزنٹل کلیویج سے گزاریں اس کو ایسے کٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس ٹوٹل کتنے بنیں گے بھٹا آٹھ سیل بنیں گے تو اس طرح جو ہمارا زائیگوٹ ہے وہ ڈیوائیڈ ہونا شروع کر دیتا ہے کلیویج سے گزرتا ہے اور آٹھ سیل بن جاتے ہیں آٹھ کے بعد آگے نیکسٹ اس کے پاس سکسٹین سیلز بنتے ہیں اور سکسٹین سیلز سٹیج پہ ہم اسے کہتے ہیں مارولہ سٹیج ہے ٹھیک ہے بھٹا یہ یاد رکھنا یہ سکسٹین سیلز سٹیج ہے سکسٹین سیلز سٹیج ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے بھٹا اب اس میں اور زائیگوٹ میں کیا فرق ہے زائیگوٹ سنگل سیل تھا لارج ان سائز تھا اس کا سائز بگر تھا بڑا سائز تھا جیسے جیسے زائیگوٹ ڈیوائیڈ ہوتا جا رہا ہے تو بننے والے نئے سیل کا سائز کم ہوتا جا رہا ہے لیکن یاد رکھنا ہے کہ سارے کے سارے سیل ایک جیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سیل کا سائز کم ہونے شروع ہو گیا ہے یہ سائز دیفرنٹ ہے اور پھر اس کے بعد یہ جو چار سیل دکھائے گئے ان کا سائز ان سے دیفرنٹ ہے سمال ہو گئے ہیں پھر یہ جو ہمارے پاس آٹھ سیل دکھائے گئے ہیں ان کا سائز مزید ڈگریز ہو گیا ہے سیل کا سائز کم ہوگا لیکن سیل فنکشنلی بھی کہہ سکتے ہو اور سٹرکچرلی بھی دونوں لحاظ سے سیمیلر ہوتے ہیں یہاں پر سکسٹین جب سیل بن چکے ہیں تو اس سٹیج کو ہم کہتے ہیں یہ مارولہ سٹیج ہے اور اب سیل کا سائز جو ہے سیل سائز بیٹا یہ بھی کیا ہو چکا ہے ریڈیوز ہو چکا ہے سیل کا سائز بھی کم ہو چکا ہے اور سارے کے سارے جو سیل ہیں وہ بھی الائک ہیں یعنی ایک جیسے ہیں یہ الائک ہو گئے اس سٹیج پر ہمارے جو زائیگوٹ ہے اس کی اپیرنس ملبری شیپ شہتوت کی طرح نظر آتے ہیں یہ ملبری شیپ میں ہمیں نظر آتا ہے اس لئے ہم اسے کہتے ہیں مارولہ سٹیج ہے کہنے کا کیا مطلب ہے آپ شہتوت کے کوئی ایک جو فروٹ ہے کوئی پھل ہے اس کو دیکھیں نا جو ایسا لگتا ہے جیسے اس کے اوپر چھوٹے دانے سے لگے ہوئے ہوں تو اس میں چھوٹ چھوٹے سیل اس طرح کی اپیرنس دیر ہوتے ہیں جیسے شہتوت کے دانوں کی اپیرنس ہوتی ہے تو اس لئے ہم اسے کہتے ہیں مارولہ سٹیج کلیر تو اب اس کے بعد سکسٹین سیل کے بعد نیکس جو سٹیج آتی ہے وہ تھلٹی ٹو سٹیج ہے بعض بکس کے اندر تھلٹی ٹو سیل سٹیج بھی کہتے ہیں اور بعض بکس کے اندر سکسٹی فور سیل سٹیج بھی کہتے ہیں یعنی ریپیڈ ڈیوینڈ ہو لی ہے ہمارے سیل بار بار تقسیم ہوتے جا رہے ہیں ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے سولہ سولہ سے بتیس اب سولہ سے بتیس سیل اور بعض بکس کے اندر بتیس سے چونسٹ سیل بھی لکھا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو چونسٹ سیل سٹیج پر اتنے سالے جب سیل بن جاتے ہیں تو اب ہمارا جو زائیگوٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ کس سٹیج میں پہنچ چکا ہے بلاسٹولہ سٹیج میں پہنچ چکا ہے یہاں پر سیل کا سائز مزید ریڈیوز ہو جائے گا تو ہم یہاں لیکھ سکتے ہیں بیٹا کہ سیل سائز ریڈیوز ہو گیا سیل کا سائز جو ہے بیٹا وہ کم ہو جاتا ہے یہاں پر اب سیل بھی سٹرکچرلی الائک ہوتے ہیں سٹرکچرلی الائک ٹھیک ہے سٹرکچر ان کے بالکل سیم ہوتے ہیں اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فنکشنلی بھی فی الحال الائک ہی ہیں فنکشنلی بھی الائک ہی ہوں گے پھر اس کے بعد کیا چاہیں جائیں گے اب یہ جو ہمارے پاس بلاسٹولہ سٹیج ہے بلاسٹولہ سٹیج پر ہمارے جو یہ چھوٹ چھوٹے سیل بن چکے ہیں یہ بلکل جو اپیرنس ہوتی ہے فوٹبال کی طرح کی ہوتی ہے یا کوئی بھی ہماری ٹینس بال ہے باہر سے تو اس کے باہر ربر لگا ہوتا ہے اور اندر وہ کھوکلی ہوتی ہے بلکل ایسے ہمارا جو زائی گوٹ ہے باہر سے تو چھوٹ چھوٹے بہت سارے سیلز یہاں موجود ہیں لیکن اندر سے یہ ہالو ہوتا ہے اندر سے یہ کھوکلہ ہو چکا ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ سیل کی موومنٹ کی وجہ سے سیل موومنٹ کی وجہ سے سیل کی حرکت کرنے کی وجہ سے پہلے جو سیل تھے مارولہ سٹیج پر وہ کمپیکٹ میس کی شکل میں تھے آپ ایسے سمجھ لیں کہ اندر اور باہر ایک جیسے بھرے ہوئے تھے اور اندر بھی سیل موجود تھے اور باہر بھی سیل موجود تھے لیکن بلاسٹولہ سٹیج پر کیا ہوں گے اندر والے سیل جو ہیں وہ سائیڈوں پر اکٹھا ہونا شروع ہو جائیں گے باہر ایسے لپڑ جائیں گے جیسے کوئی تینس بال کا باہر جو ہے وہ کوئی چمڑا سا لپٹا ہوا ہوتا ہے تو ایسے ہی کچھ ہے ہوتا ہے کہ سیل باہر لپڑ جاتے اور اندر ہالو جو ہے سٹیکچر بن جاتے ہیں یہ جو اندر کیویٹی بنی ہے ہالو کیویٹی بنی ہے اس کیویٹی کو کہتے ہیں بلاسٹو سیل بیٹا اسے کیا کہتے ہیں بلاسٹو سیل کہتے ہیں کلیر ہو گیا تو اب یہ سیل کیا کہلاتے ہیں یہ بھی سیل یہ بھی سیل اور یہ جو سیل بنے ہوئے ہیں ان سیل کو کیا کہتے ہیں بیٹا ایک ہی نام ہے ان کے ان کو کہا جاتے ہیں بلاسٹو میر ہر سیل کو کیا کہتے ہیں بیٹا بلاسٹو میر اور باہر جو تہ بنی ہوئی ہے سیلز کی لیئر بنی ہوئی ہے یعنی اگر میں اس کو کٹ کروں یہ میں نے ایک کروس سیکشن لیا ہوا ہے بلاسٹولا سٹیج پہ اور اس میں اندر یہ کیوٹی جو نظر آ رہی ہے اس کو ہم بلاسٹو سیل کہتے ہیں اس کیوٹی کے بننے کی جیسے اس سٹیج کو کہا جاتا ہے بلاسٹولا سٹیج اور آپ دیکھیں گے باہر یہ سیل کی لیئر دکھائی دی گئی کہ باہر سے سیل نے لپیٹا ہوا ہے اس کو یہ جو ایک تہ بن جاتی ہے نا سیل کی اس کو کہتے ہیں بلاسٹو ڈر بلاسٹو ڈر اب وہ ایک زائیگور تھا اور ایک زائیگور سے یہاں تک سٹیج پہنچ چکی ہے بلاسٹولا سٹیج تک پہنچ چکے ہیں ایک زائیگور سے آگے 32 یا 64 سیل بن چکے ہیں ٹھیک ہے اور اس سٹیج کو کیا کہتے ہیں بلاسٹولا سٹیج کہتے ہیں اس کے بعد جو نیکس سٹیج ہے بیٹا ہے وہ ہے گیسٹولا سٹیج کلیر اب گیسٹولہ سٹیج میں کیا ہوتا ہے دو طرح کے بڑے اہم پروسس ہوتے ہیں جن کو ہم نے کل ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کرنا ہے گیسٹولہ سٹیج میں سب سے پہلے ہوتی ہے بیٹا یہ سیل موومنٹ یا ہم کہتے ہیں سیل ڈیفرنشیشن سیل ڈیفرنشیشن میں اس کو سادہ لفظوں میں کہتا ہوں کہ سیل کے ذمہ کوئی کام لگ جانا سیل کے ذمہ کوئی کام لگ جانا کہ سیل اب دیکھو سارے سیل ایک جیسے آ رہے تھے سٹرکچل بھی سیم آ رہے تھے لیکن ہمارے جسم کے اندر دیفرنٹ قسم کے سیل ہیں اب دیکھو کس طرح دیفرنٹ قسم کے سیل ہیں اب نرو کی شکل میں وہ نرو ایمپلس کو ٹرانسمنٹ کر رہے ہیں اب اس کی شیپ دیفرنٹ ہے سیکیلٹن مسلز کی شکل میں یہ ہمارے اندر موومنٹ پیدا کر آ رہے ہیں اور ان کی شیپ کے لمبے لمبے روڈ کی طرح کے سیلز ہیں اور اسی طرح ہمارے پاس بونز کی شکل میں ہمیں مضبوطی دینے کے لئے ہمارے سیکیلٹن کو بنانے کے لئے استعمال ہو رہے ہیں اور اسی طرح دیفرنٹ سموتھ مسلز کی شکل میں ہمارے اندر دیجیشن کا پروسس ہے اور جگہوں پہ یہ موجود ہوتے ہیں کارڈیک سیلز کی شکل میں ہمارے ہرٹ کو پامپ کرا رہے ہیں اب یہ سٹرکچلی سیم نہیں رہتے دیفرنٹ ہو جاتے ہیں اور فنکشلی بھی دیفرنٹ ہو جاتے ہیں اگر یہاں سے لے کر یہاں تک کی سٹیج جو ہے گیسٹرولر سٹیج تک سارے سیلز ایک جیسے رہتے ہیں تو پھر یہ دیفرنٹ جسم کے حصے کیسے بنتے ہیں اور تمام سیلز کیسے اپنا کام پرفارم کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیلز کسی نہ کسی طریقے سے دیفرنشیٹ ہوتے ہیں سیلز کے ذمہ کوئی کام لگ جاتا ہے سیلز بکھرے ہو جاتے ہیں دیفرنٹ ہو جاتے ہیں تو اس پروسس کو کہتے ہیں سیلز ڈیفرنشیشن جب سیلز اپنا کوئی سپیسیفک تاسک پرفارم کرنے لگ جائے تو ہم اس پروسس کو کہتے ہیں سیلز ڈیفرنشیشن اب سارے سیلز تو بلاسٹولر سٹیج تک ایک جیسے تھے لیکن اب کیا ہوگا سیلز ڈیفرنشیشن کے پروسس کے جیسے سیلز اپنے آپ کو تین ٹائپس میں یا تین لیئرز میں چینج کر لیتے ہیں اور ان لیئرز کو کہا جاتا ہے جرم لیئرز بیٹا ان لیئرز کو کیا کہیں گے جرم لیئرز کہیں گے جو کہ ہم کال ڈیٹیل سے اس ٹاپک کو دسکس بھی کریں گے تو یہ جرم لیئرز بیسکلی ہیں کیا تو یہاں پر ہمارے پاس تیس نہیں ہے لیکن میں یہاں پر لکھتا ہوں یہ آپ مان لوگ کہ یہ ایکٹوڈرم ہے ٹھیک ہے اور یہ گرین کلر میں اینڈوڈرم ہے اینڈوڈرم اور یہ بلیک کلر میں بیٹا یہ کیا ہے بیٹا میزوڈرم اب حالانکہ اس کا سیکونس یہ نہیں ہے سیکونس ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ ضرور ہی نہیں ہے کہ سب سے اوپر والی جو ہے اس کو ہم ایکٹوڈرم مال لیں اور درمیان والے کو ہم اینڈوڈرم مال لیں یا بلکل لور جو ہے اس کو ہم میزوڈرم مال لیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہماری اینڈوڈرم ہے یہ درمیان والے میزوڈرم ہے تو ہم اس کو ایریز کر رہتے ہیں اس کو ہم کہہ رہتے ہیں میزوڈرم اور اس کو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ اینڈوڈرم ہے ہمارے پاس اینڈوڈرم تو گیسٹرولہ سٹیج میں کیا ہوتا ہے پہلا پروسس یہ ہے کہ جو بلاسٹولہ بن چکا تھا اس کے سیل کیا ہو جائیں گے سیل ڈیفرنشیشیج کے پروسس سے گزریں گے اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ یہاں پر جرم لیئرز بنیں گی تین لیئرز بنیں گی یعنی سیل اپنے آپ کو تھری ٹائپس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے الگ الگ سپیسیفائی ہو جائیں گے ٹھیک ہے تھری ٹائپس میں سپیسیفائی ہو جائیں گے تو اینڈوڈرم ایکٹوڈرم اور میزوڈرم بنا دیں گے دوسرا جو پروسس یہاں پر ہو رہا ہوتا ہے وہ ہے بیٹا مارفو جینیٹک موومنٹ کا اب یہاں پر سپیس نہیں ہے میں سیمپل اس کو ایم وی لکھ دیتا ہوں مارفو جینیٹک موومنٹ سیل موو کرتے ہیں آپ کا کوئی باڈی پارٹس بنانے کے لئے آرگن بنانے کے لئے یہ ہے مارفو جینیٹک مارف کہتے ہیں ظاہر شک و صورت آرگن بنانا تو آرگن بنانے کے لئے جو سیل کی موومنٹ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں بیٹا مارفو جینیٹک موومنٹ کہتے ہیں اب سیل موو کیسے کریں گے اب یہ ہے بلاسچولہ سٹیج دوسرا ایک اہم پروسس یہاں پر ہونے جا رہا ہے آپ کا یہ جو بلاسچولہ سٹیج پر تھا آپ کو بتایا کہ درمیان سے ہالو تھا ہمارا سلی ٹھیک اور آپ مان لو کہ یہ بلکل بیلون کی طرح ہے گوبارے کی طرح ہے اب فنگر سے کوئی بندہ اس کو ایسے اندر کی طرف پوش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ انویجینیشن اندر کی طرف یہ دب جائے گا بلکل ایسے ہی ہمارا یہ جو بلاسچولہ ہے اس کے کچھ سیلز اندر کی طرف موو کرنا شروع کر دیتے ہیں اندر کی طرف موو کرنا شروع کر دیں گے تو یہاں اس کو کوئی پریس نہیں کر رہا یہ خود بخود سیل انویجینیٹ کرتے ہیں اندر کی طرف موو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اندر کی طرف موومنٹ کی وجہ سے ایک بہت بڑا ڈیفرنس یہ آ رہا ہے کہ یہاں جو بلاسٹو سیل جس کو ہم کہہ رہے تھے اندر والی خالی جگہ یہ بلاسٹو سیل اس کا سائز ریڈیوس ہو جاتا ہے اس کا سائز کم ہو جاتا ہے اور صرف اتنا سا سائز اس کا رہے گیا بلاسٹو سیل کا کیونکہ یہاں پر بورڈ پر سارا کچھ لکھنا ہمارے لئے ایمپوسیبل ہے تو آپ صرف اس کو اپنے نوٹس جب بنائے تو یہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں کیونکہ سیل کی موومنٹ ہو رہی ہے مارفو جنیٹک موومنٹ ہو رہی ہے اور سیل اندر کی طرف انویجینیٹ ہو رہے ہیں اسی یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو بلاسٹو سیل ہے یہ ریڈیوس ہونا شروع ہو گیا پہلے یہاں پر بلاسٹو سیل زیادہ دی اب کم ہو گئی یہ ایک کیویٹی اور بن گئی اس میں اور اس میں کیا فرق ہے یہ بلاسٹو سیل ہے اور اس کی کوئی ایکسٹرنل اوپننگ نہیں ہے یہ اندر بند سٹکچر ہے یہ جو کیویٹی بنی ہے اس کیویٹی کو کہتے ہیں آرکینٹی رون آرکینٹی رون کلیر بٹا آرکینٹی رون ہم اسے کہیں گے دونوں میں کیا فرق ہے یہ جو کیویٹی ہے اس کی کوئی ایکسٹرنل اوپننگ نہیں ہے اور آرک انٹی رون کی یہ ایکسٹرنل اوپننگ ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو ایریز کر دیتا تک کہ میں اس کو مینچن کر سکو اس اوپننگ کو کیا کہتے ہیں یہ وہ اوپننگ ہے جس کو بلاسٹوپور کہتے ہیں بلاسٹوپور ٹھیک ہے جو کہ ہمارے لیکچر تھا کہ بلاسٹوپور کیا ہے فیرٹ اور بلاسٹوپور کیا ہے فیرٹ تو ہم ان دو ڈیفنیشنز میں کچھ ڈسکس کریں گے اور کل جا کر ہم نے ڈیٹیل سے اس کو پڑھنا ہے کہ پروٹیروسٹوم اور ڈیٹیروسٹوم ہوتے گیا ہیں تو یہ بلاسٹوپور کیسے بنائے یہ آرک انٹی رون ہے کیا آرک انٹی رون ایسے جیسے ہم ڈیویلیمنٹ ہماری مکمل ہو گئی یہ ہمارے اندر ایلیمنٹری کانال یعنی ہمارا ڈیجیسٹر سسٹم بنائے گی کیسے بنائے گی کل کے لیکچر میں یہ بات واضح ہو جائے گی برحال یہ بنی کیسے ہے سکیویٹی کو آرک انٹی رون کہتے ہیں اور اس کی اوپننگ کو بلاسٹوپور کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی آپ سے پوچھ لے کہ آرک انٹی رون اور بلاسٹو سیل میں کیا فرق ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ بلاسٹو سیل سائز میں پہلے لارج تھی اس کی کوئی ایکسٹرنل اوپننگ نہیں ہے ٹھیک ہے آرک انٹی رون اس کی ایکسٹرنل اوپننگ موجود ہوتی ہے اب ایک اور چیز بھی ہے پہلے تو سنگل لیئر تھی اور ہم نے نام دیا تھا بلاسٹو یہ درن کا ٹھیک ہے اور ہر سیل کو بلاسٹو میر کا نام دیا تھا لیکن اب یہاں پر دو لیئرز بن چکی ہیں ایک یہ باہر کی طرف ہے اور ایک یہ اندر کی طرف ہے باہر کی طرف یہ جو لیئر بنی ہے اسے ہم کہتے ہیں بیٹا ایکٹو درن اور یہ جو اندر کی طرف لیئر بنی ہے اسے کہیں گے بیٹا کیا اینڈو درن تو یہ دو مین سٹیجز ہمیں گیسٹولہ سٹیج میں دیکھنے کو ملتی ہیں اور یہ اوبجیکٹیو کے لیئے اکثر پوچھا جاتا ہے اچھا بعض دفعہ سٹوڈہ نکلتی یہ بھی کرتا ہے کہ سوال جب آتا ہے نا کہ بلاسٹو پور کس سٹیج میں بنتی ہے تو اس کے دماغ میں ہوتا ہے جی بلاسٹولہ بی سے بلاسٹولہ بنتا ہے تو بی سے بلاسٹو پور ہے فوراں وہ ٹک لگائے گا کس سٹیج پر بلاسٹولہ سٹیج پر حالانکہ وہ رانگ ہو جائے گا کیونکہ یہ اصل میں بلاسٹولہ جو بلاسٹو پور بن رہے ہیں یہ مارفو جنیٹک موومنٹ کی وجہ سے بن رہے ہیں اور مارفو جنیٹک موومنٹ ہمیں گیسٹولہ سٹیج میں دیکھنے کو ملتی ہیں کلیر تو آپ نے اوبجیکٹیو اپنی یہ غلط نہیں کرنی ہے اب یہ جو بلاسٹو پور بن رہے ہیں اس کی فیٹ اس کا مقدر کیا ہے اس نے آگے کیا بنانا ہے اگر تو بلاسٹو پور سے میں اس کو بی ڈاٹ پی لکھ رہا ہوں بلاسٹو پور سے آگے بنتا ہے بیٹا ماؤت کسی جاندار کے اندر تو ہم ایسے جانداروں کو کہیں گے یہ پروٹو سٹومز ہیں ٹھیک ہے پروٹیو سٹوم بھی کہتے ہیں پروٹو سٹومیاں بھی کہا جاتا ہے ان کو تو یہ پروٹو سٹومز کہلائیں گے اگر اسی بلاسٹو پور سے آگے اینس بنتا ہے اور ماؤت کسی اور سٹرکچر سے بنتا ہے تو پھر ہم کہیں گے یہ تمام ممبر کیا کلاتے ہیں دیوٹیو سٹوم پروٹیو سٹوم اور دیوٹیو سٹوم سلائیڈ سے ڈیفرینس ہے کہ بلاسٹو پور سے اگر ماؤت بنے گا تو ایسے ممبرز کو ہم کہیں گے پروٹیو سٹوم اور اگر بلاسٹو پور سے آگے اینس بنتا ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے بیٹا ایسے جاندار کو کہ وہ دیوٹیو سٹوم سے بلانگ کرتے ہیں تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا لیکن یہ ڈیٹیل ابھی صرف ہم نے ہم صرف ڈیفنیشن پڑھ گئے گئے ہیں اس کی ڈیٹیل کل ہم نے ڈسکس کرنی ہے اور یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈیپلو بلاسٹک ڈیپلو بلاسٹک کیا ہوتا ہے اسیلومیٹ سوڈو سیلومیٹ اور سیلومیٹ کون سے آرگنیزم ہوتے ہیں تو ہوپسو آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا تو آج کے لئے صرف اتنے ہی ہیں بیسک لیکچر انشاءاللہ باقی چیزیں ہم کل ڈسکس کریں گے اللہ حافظ